اب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سارے دروازے بند ہیں ہر آدمی مجھ سے ڈرتا ہے میں اقتدار میں ہوں میرے ہاتھ میں دھر رہا ہے میری جیب میں نوٹ ہیں اس وقت سارے لوگ میرے حق میں بولتے ہیں اس وقت زمینی حقائق میرے ساتھ ہیں کون مجھے پوچھ لے گا حالانکہ یہ وقت زیادہ لمبا نہیں چلتا کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہوتا ہے رب کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اللہ تبارک وطالعہ تو جانتا ہے نا یہ زیادتی کر رہا ہے اللہ حضرت وحب ابن منبع رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بادشاہ اس نے محل منانا تھا تو محل کا دب اس نے نقشہ تیار کر آیا تو ایک بوڑی کی جھومپڑی بھی محل کے اندر آ رہی تھی بوڑی کی جھومپڑی تو وہ بادشاہ نے اس بوڑی خاتون سے کہا کہ یہ جھومپڑی میرے ہاتھ بیچ دو میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بیعہ کے یہاں آئی تھی چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے تو مہربانی کرو مجھے تکلیف نہ دو میں پکا ہوا پھالوں پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی مجھے اسی گھر میں رہنے دو بیوہ ہوں لا وارس مولاد میری ہے نہیں مجھے یہی رہنے دو لیکن جب لوگ ظلم پہ آئے ہوتے ہیں بنا دیں گے گیارہ گناہ رقم دے دیں گے تو یہ میرے حوالے کر دیں مجھے دے دیں اب وہ بوڑی خاتون تھی یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی جھومپڑیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے بچے گاؤں سے چلے جاتے ہیں شہر میں لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ میرا یہی دل لگتا ہے دادی امہ کہتی ہے کہ مجھے بیٹا یہی رہنے دو یہی مجھے وقت گزارنے دو اس بوڑی سے جب زد کی تو بوڑی کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے اب تو اس نے باہر بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اپنے گھر کے اندر رہتی کہ میرا کوئی مکان نہ گرا دے بادشاہ نے چار پانچ لوگوں کا ذمہ لگایا کہ جب خاتون گھر سے نکلے نہ تو اس کی جھومپڑی گرا دینا وہ بیچاری کسی حاجت تب ہی کے لیے ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی کہ بلڈوزر آ گیا وہ بڑے دن گھر میں رہی لیکن جیسے ہی نکلی تو بڑی بڑی کرینے آ گئی اس غریب کی جھومپڑی گرا دی گئی کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو جس گھر میں زمانے بیتائے تھے وہ گھر زمین بوس ہو گیا وہ گھر ٹوٹ گیا اب اس نے درد کے ساتھ ایک چیخ ماری اور حضرت وحبی منہ منبع کہتے ہیں کہ دعا اس نے ان لفظوں کے ساتھ کی کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو تو موجود تھا نا اے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر عرش کے رب تو تو موجود تھا نا تو تو دیکھ رہا تھا یہ کیسے ہوا فرماتے ہیں جب اس مان اس درد سے دعا کی میرے معبوب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان دروازے کھول دیتا ہے جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ تو تو موجود تھا تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا علاقہ زمین بوس کر دو اس بادشاہ کا تخت زمین سے اٹھا کے پلٹ دو اس ساری بستی تباہ کر دو جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بچا نہیں کرتے فرمایا وہ سارا شہر تباہ کر دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے دیکھنے والا دروازے تو باندھے ہیں اقتدار میرے پاس طاقت میرے پاس میں نے اس کو بھی سمجھا لیا ہے اس پہ بھی روب ڈال لیا ہے اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا اس کو بھی کنٹرول کر لیا اب کون ہے تو میرے خلاف بغاوت کرے گا جب بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں بڑی بڑی آزمائشے قریب آتی ہیں ظلم نہ کریں کبھی بھی اللہ تعالیٰ احدہ دے اقتدار دے طاقت دے دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھیں اسے خدا کا فضل سمجھ اکل کے زور پر تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی مرسوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا اسے اللہ کی توفیق جانے جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدو جہد کر کے حاصل کیا ہے یہ تو میری اکل ہے میرا شعور ہے پھر زمین بوس ہوتا ہے پھر ظلم کرتا ہے پھر تکلیف دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے ہمیں مختاط رہنے کا کہا ہے ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزارے ہم اپنے شب و روز کا خیال کرے ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے شوق اللہ خیر کرے شکار کے لیے جانا ہے سیر کے لیے جانا ہے کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نہ شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا آگے بڑھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا وہاں ایک بڑی خاتون رہتی تھی تو اس کے پاس ایک گائے تھی اس کو گائے سے بڑی محبت تھی پیار تھا بڑا وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی اسے گھاس کھلاتی اسے پیار کرتی اس کے ساتھ کھیلتی وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑی نے اس کو پالا تھا بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہ ہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آگئے بوڑی سے کہنے لگے قیمت لے لو ہمارے ہاتھ بیچ دو یہ بڑی فربا ہے ہم اس کا گوشت کھائیں گے اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں یہ تو میرے گھر کا فرد ہیں مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے میرے ساتھ آتی جاتی ہے اٹھتی بیٹھتی ہے میں نے اسے چھوٹی عمر میں پالا ہے وہ کہاں ماں کیا بات کرتی جانور تو جانور ہوتا ہے ہمارے ہاتھ بیچ دو جب بوڑی نام آنی تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں پتا ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پبندی نہیں کرتے وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے تمہیں پتا نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں جبرن اس بوڑی کی گائے لی جبرن ظلمن اور پھر گائے لے کر کے اس کو زبا کیا بوڑی کو جب پتا چلا تو بڑا روئی اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ نرم دل ہے احساس والا ہے موت سے ڈرتا ہے اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا یہ یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریاء کے پل سے گزر رہا تھا وہ بڑی اممہ دریاء کے پل پہ آکے کھڑی ہو گئی جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن کھا گئے ہیں یہ بتا کہ اس پل پر میری گائے کا حساب دینا ہے یا پل سرات پہ دینا ہے تو بتا دے یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا حساب تو دینا ہے ظلم کا جواب تو دینا ہے زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کسی پل پہ دے گا یا پل سرات پہ دے گا تو لڑ کھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ کہنے لگا اممہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں بہتو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا وہاں کیسے دوں گا تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے کہا پھر میری گائے کا حساب دو حساب تو میاں دینا ہے جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے جس نے کسی رفائی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا حساب اس نے بھی